ساتھی نمسکار سواگت کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں سترہ ہزار نئی سچک بھرتی بگیاپن کب آئے گا نئی سچک بھرتی بگیاپتی میں تی جی ٹی اور پی جی ٹی کا کیا رکھ ہے ساسن کا اس کے بارے میں آپ سے وارتہ کریں گے پرسدی پیپر وائرل کر دیئے گئے اس پہ وارتہ ہوگی بی ایٹر دوزاری گیارہ کا جو معاملہ چل رہا ہے ابھی ورطمال میں اس پہ کیا استیتیاں ہیں اس پہ بھی آپ سبھی سے جو جانکاری ہمیں پراتھ ہوئی ہے وہ ساری چیزیں آپ سے ساجہ کروں گا میں اس ویڈیو کے مجم سے تو امید کروں گا ویڈیو کو آپ اور بھی ساتھیوں تک پریسیت کریے گا تاکہ سبھی ساتھی ہم سے جڑے رہیں اور سسمیں میں ہمیشہ جو ہے آپ سبھی کو سچھا جگہ سے جڑی آدیس اور جانکاریاں جو ہے دیتا رہتا ہوں تو آج میں آپ کے بیچ میں کل پانچ آدیسوں کے ساتھ اپستیت ہوں جو ساسا نستر پہ پراتھ ہوا ہے مجھے کسی بھی پرکار کی ہوا ہوای یا جھوٹی وارتہ نہیں جو سچ میں ہے انہی پہ وارتہ کریں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کرموار ایک ایک چیزوں پہ حالانکہ یہ پیپر آپ صبح دیکھی چکے ہوں گے اس میں ہم آپ زیادہ وارتہ کروں گا رہی سبھی بیبیاغوں میں خالی پدوں پہ بھرتی ہوگی یوگی سرکار نے نڑے لیا ہے اس میں لیک پال اور تمام چیزیں ہیں روڈویج وغیرہ کے کرمشاری ہیں چلیے یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارے آدیسوں کا یہ دیکھیں پہلا جو آدیس ہے پریسک سچی اتر پردیس بیسی سچھا پریسیت پریاغ راج تیکہ سیوہ میں آکاس دیویدی وآنی کیا ہے ماملہ ہم آپ کو بتاتے ہیں مانی مکھ منتری جی کے کاریالے سے پرابت سندرب سنکھا یہ یعنی کہ جب ہمیں کوئی سمشیہ ہوتی ہم اس کے نیرہ کرڑ کے لیے جو آن لائن پرکریہ اپناتے ہیں اس کے تحت یہ جانکاری ہے ای گیارہ تین دوزار بائیس کا یہ ہے آدیس آپ کو ہم پورا پڑھ کے بتاتے ہیں یہ رکت سچھک پدوں کے بارے میں یہاں سے دیکھیں گے آپ دوارہ اپنے پراتھنا پتر کے مادیم سے بیسک سچھا بیباگ میں پراتھمک سچھکوں کے رکت پدوں پر بگیاپن جاری کرنے کا انروض کیا گیا ہے اکت کے سمبند میں اوگت کرانا ہے کہ پرسدی پراتھمک بیدیالیوں میں سہائک ادھیاپکوں کے پدوں پر نیوکتی کی کاروائی اتر پردیس بیسک سچھا دھیاپک سیوہ نیوماولی 1981 ادھنت سنسودیت ایوام تد بیسیق نرگت ساسنا دیس کے کم میں سمیں سمیں پر کی جاتی ہے اور نیوکتی سے سمبندیت کوئی بھی نوین ساسنا دیس جو ہے وہ پرچلیت نہیں ہے تو ورطمان میں کسی بھی پرکار کی نئی سچک برتی جو ہے اس پہ کوئی ساسنا دیس نہیں جاری ہوا ہے یہ ایک آدیس ہے میں آدیس پہ چرچہ کر رہا ہوں یہ 113 2022 کا ہے اور بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ایک یہ دوسرا آدیس ہمیں پرابت ہوا ہے یہ پرابت ہوا ہے کاریالے کھنڈ سچھا ادھیکاری رامپور مطھورا سے جہاں پہ کچھا دو میں پرسدی پیپر چل رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا تو اس میں کچھا دو کے پیپر کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا میرا سچھک پریوار جو وائرل ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کی پیپر لیگ پرکار سے ہے سمبندیت ہے یہ معاملہ جس میں طلب کر لیا گیا ہے اس گروپ کے ایڈمن کو اور اس گروپ میں اور بھی جو لوگ ہیں سبھی کو طلب کر کے بلائیا گیا ہے اسپسٹی کرڑ کے لیے یہ آدیس جو ہے جاری کیا گیا آپ یہاں پہ دیکھیں گے 253 2022 کا یہ آدیس ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ساری چیزوں سے بچیں جو بھی ادھیاپک ساتھی ہم سے اس گروپ پہ جڑے ہوئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ تو کسی بھی پرکار کے پرسدی پیپر کو کسی گروپ میں نہ سیئر کریں نہیں تو آپ کے لیے ہی سمجھ چائیں بنیں گے آئیے آگے چرچہ کرتے ہیں دوسرے اور تیسرے آدیس پہ ایک آدیس یہاں پہ 17,000 سچھک بھرتی سے سمبندیت یہ آدیس ہے اور اس پہ ہم آپ سے چرچہ کروں گا آئیے دیکھ لیتے ہیں آئی جی آر ایس آن لائن پورٹل پر ڈیلیڈ پرسدیچو 2017 کے دوارہ درج کرائے گے سندرب میں کیا ہے ماملہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ آئیے یہاں سے بیکھ لیجئے یہاں تک تو صرف سندرب سنکھا ہے یہاں سے ہم پڑھتے ہیں جو آپ کو سمبودیت ہے کہ دوارہ آگت کرائے گیا ہے کہ ڈیلیڈ پرسدیچو 2017 بیچ کا پرسدیچو دنانگ 12-10-2019 کو پونڈ ہو گیا اور چطور سمیسٹر کا پیڑیام 6-2020 کو جاری ہو چکا اس دن تیٹ 2019 کا پیڑیام جاری ہوا تھا اس کے بعد تیٹ 2021 سیٹڈ جنوری 2021 سیٹڈ دسمبر 2021 پریچھا آئیوزیت ہو چکی ہے ماننی بیسک سچھا منتری دوارہ دنانگ 24-12-2021 کو 17000 پدوں پر نئی سچک برتی کی گھوشڑا کی گئی تھی ڈیلیٹ پرسدیچو 2017 کے دوارہ 17000 پدوں پر برتی پرستاؤ ساسنگ کو بھیجنے کا انرود کیا ہے ایسا ڈیلیٹ 2017 کے ساتھیوں نے کیا ہے آگے اس میں کیا ہے کہ ڈیلیٹ پرسدیچو 2017 کے اکت سندر میں اپروک نشتارن کرنا ہے اور اس میں آپ سے انرود ہے بتایا گیا ہے ساری چیزیں کہ اس میں کیا جائے اس چیز کو بھیجا جائے تاکہ اس معاملے کو جل سے جل نستاریت کر کے 17000 سچک برتی کو جو ہے وہ جل سے جل نکالا جائے تو اس میں ایک جانچ پرکریہ جو ہوتی ہے یوں کہیں تو آن لائن کے جریعے جو ہم ڈاٹا مانگاتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پائے رہے ہوں گے بقاعدہ سنگنیچر وغیرہ بھی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس پہ ساسن رکھ نہیں اسپسٹ کیا حالانکہ آن لائن پورٹر پہ یہ چیزے چل رہی ہیں تو کہیں نئی سرکار بن چکی تو ساسن کا بھی اسپسٹ ہو جائے جل سے جل تیسرے ساسنہ دیس میں ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس پرابت ہوئا بی ایٹ تیٹ دوزار اگیارہ ماملہ یہاں پہ مجھے پڑھ گر کے ایک چیز یہ اسپسٹ ہو پایا کہ یہ ساسن کے نظر میں بی ایٹ دوزار اگیارہ کا ماملہ جو ہے وہ پوری تیرہ سے نستاریت ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی چیز نہیں ہے میں ساری ساسنہ دیش کو آپ کو پڑھ بتاتا ہوں میں مانی سرو چنیالہ میں یوجیت سیویل اپیل سنکھا یہ ہے میں دنانگ پچیس سات دوزار سترہ دوارہ پرکرن کو انتیم روپ سے نیڑیت کیا گیا مانی سرو چنیالہ دوارہ پاریت آدیس انپالن دنانگ پچیس سات دوزار اکیس کے کرم میں ساس سنکھا دنانگ چوبیس چار دوزار اٹھار دوارہ بہت تر آر سو پچیس پرشیچ سچھک چین دوزار اگر چین نکتی پرکریا سمات گھوشت کر دیا گیا ساس ساس کا مطلب یہ ہے کہ ساری برطی کو کمپلیٹ کر دیا آگے آگے آر سو پچیس پرشیچ سچ چین دوزار سرکار کے نظر میں بی اٹھ دوزار ای گیارہ کا جو معاملہ ہے وہ انتیم روپ سے نستاری تھے یہ ساس کا کہنا ہے لیکن ابھی بی اٹھ دوزار ای گیارہ کے جو ساتھی ہے وہ جمینی اسطر پہ آج بھی لڑائی لڑ رہے ہیں اس پورے پرکرڑ کو ابھی بھی انتیم روپ نہیں دیا مہا بیدیالیو میں رکت پر پردھان چار کے پدو پہ آج چین اپ لب کرائے جانے کے سمبند میں یعنی رکت پدو کا بیورہ مانا گیا ہے بیورہ لینے کے بعد ہی فیرز ہو ہے اگر جو بھرتیاں نکالی جاتی ہیں ہائی لیبل پہ ان کے لیے جو یہ پرس کاریہ دیتا رہوں گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کچھ نئی سوچناؤں کے ساتھ بہت 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 دھنی بہت